پانچ اکتوبر سے بھارت میں شروع ہونے والا دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا محلہ جس کے آغاز پر نان ایشین جو کرکٹ پنڈٹس ہیں ان کے مطابق پاکستان ان چار ٹیموں میں لازمی شامل ہوگی جو اس سال ورلڈ کپ کا سمی فائنل کھیلیں گے لیکن جناب اب چکے نیوزیلینڈ جو ہے اس نے سرلنکا کو بڑے برے طریقے سے شکست سے دوچار کر دیا ہے اور اب سیچویشن یہ بن چکی ہے کہ پاکستان کو آلموسٹ تین سو کے جو رن ہے اس سے انگلینڈ کو ہرانا ہے تب ہی پاکستان ورلڈ کپ دوہزر تیس کے سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے اور بظاہر جناب تین سو کے مارجن سے ہرانا پاکستان کے لیے نیوزیلینڈ انگلینڈ کو بڑا مشکل ہے تو اس لیے جناب ابھی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ دوہزر تیس کی جو سمی فائنل سٹریم میں ہوں گی ان کی دور سے باہر ہو چکی ہے اور اس وقت دنیا کرکٹ کو ورلڈ کپ دوہزر تیس کی جو چار سمی فائنل سٹریم میں ہیں وہ مل چکی ہے نمبر ون پر بھارت ہے نمبر ٹو پر ساؤت افریقہ ہے نمبر تری پر اسٹریلیا اور نمبر فور پر جناب نیوزیلینڈ ہے اور اسی وجہ سے اب پاکستان کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان ہارا کیوں ہے پاکستان کو شکست کیوں ملی ہے اور اس کے لیے جو سارے کا سارا ملبا ہے وہ آئی سی سی کے اوپر گرایا جا رہا ہے کہیں تک یہ بات درست بھی ہے کہ جناب آئی سی سی نے اس ورلڈ کپ میں پاکستان کے ساتھ جو ایک غیر مناسب رویہ ہے وہ بھی اختیار کیا اور اس کے علاوہ پاکستان کو ورلڈ کپ دوہزر تیس کی جو سمی فائنل سٹریم میں ہوں گی ان کی دور سے باہر کرنے کے لیے پاکستان کے میچز ایسے وینیوز پر رکھے گئے اور پھر ان وینیوز پر ایسی پیچز بنائی گئی جو کہ پاکستان کی جو اپوزیشن ٹیمیں تھی ان کو فیور کر دی تھی اسی وجہ سے پاکستان کو پہ در پہ جو چار شکستیں ہیں وہ بھی حاصل ہوئی لیکن اس کے علاوہ ایک ریزن اور بھی ہے اس کے اوپر ابھی تک جناب پاکستان کے اندر بات نہیں کی جاری اور پسہ نہیں کیوں جو پاکستان کے بڑے بڑے کرکٹ پنڈیس ہیں بڑے بڑے انیلسٹ ہیں وہ یہ بات کرنے سے ڈر رہے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے جناب کچھ فیکٹ جو ہیں وہ رکھنے جا رہا ہوں پاکستان کے مینسٹری میڈیا کے اوپر بیٹھ کر جو ہمارے پرانے ایکس کرکٹرز ہیں وہ یہ بات تو کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں وہ اچھا نہیں کھیلے لیکن وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو نیلی ہے اس کو چھپا جاتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے خوف ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف بات کریں گے تو کل کو جناب ہمیں ان کے ہاں نوکری کرنے کو جو موقع ہے وہ نہیں ملے گا اور ہمیں جو جناب فری کے بڑے بڑے معافضے ملتے ہیں وہ نہیں ملیں گے لیکن ہم کسی سے نہیں ڈریں گے اور اس کے لیے سب سے پہلے جناب ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ دوہزار انیس کے ورلڈ کپ کے بعد سے لے کر جناب اب دوہزار تئیس کے ورلڈ کپ کے آغاز تاکر پاکستان نے کتنے میچز جو اوڈی ای ہیں وہ کھیلے تھے اور بھارت نے کتنے کھیلے تھے بھارت آج نمبر ون پر تو بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے اور کچھ نہ کچھ جناب جو گڑ بڑ ہے وہ بھی اس ورلڈ کپ کے دوران کی گئی ہے لیکن ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ بھارت نے اس ٹینیور کے دوران تقریباً سکسٹی فور اوڈی ای میچز جو ہیں وہ کھیلے ہیں اس کے بعد جو نمبر ٹو پر مجود سوت افریقہ ہے اس نے اس ٹینیور میں تھرٹی نائن اوڈی ای میچز جو ہیں وہ کھیلے ہیں پھر نمبر ٹری پر جو براجبان اسٹریلیا ہے اس نے اس ٹینیور میں ٹو اوڈی ای میچز جو ہیں وہ کھیلے ہیں اور اب اگر پاکستان کی طرف دیکھا جائے تو پاکستان نے ایشیا کپ کے میچز کو اگر باہر نکالا جائے کیونکہ وہ ایک ملٹی ایونٹ تھا تو پھر صرف اور صرف انتیس میچز جو ہیں وہ دوزار انیس سے لے کے دوزار تئیس تک کھیلے تھے اور ان انتیس میں سے پاکستان نے جو سٹرانگیسٹ جناب بولنگ لائن اپ تھی وہ کتنی ٹیمو کا سامنا کیا تھا وہ بھی ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے جناب دوزار انیس کے ورلڈ کپ کی سمی فائنل کی دور سے باہر ہونے کے بعد پاکستان نے جو پہلی تین میچز کی اوڈی اے سیریز کھیلی تھی وہ کھیلی تھی اگنس سرلنکا اور یہ سیریز پاکستان تین زیرو سے جیت گیا تھا کیونکہ یہ پاکستان کی ہوم گراؤنڈ پر تھی اور سرلنکا جب یہ سیریز تین زیرو سے ہار جاتا ہے اور یہ سیریز پاکستان نے کھیلی تھی سبٹمبر 2019 میں اس کے بعد پاکستان پورا ایک سال سبٹمبر 2019 میں اوڈی اے سیریز کھیلتا ہے جناب سرلنکا کے خلاف اور پھر نیکسٹ یئر اکتوبر نومبر دوہزہ بیس میں جا کر پاکستان تین میچز کی جو اوڈی اے سیریز ہے وہ زمبابوے کے خلاف کھیلتا ہے اگین پاکستان کے اندر اور اس سیریز میں زمبابوے ایک میچ سوپر آور کے اندر جا کر پاکستان سے جیت بھی جاتا ہے اس کے بعد پاکستان جناب اپریل دوہزہ اکیس میں تین اوڈی اے میچز کی سیریز جو ہے وہ کھیلنے کے لیے سوہت افریقہ جاتا ہے اور سوہت افریقہ کے خلاف جو پہلے دو میچز پاکستان نے کھیلے یہ ایک ایک سے برابر تھے یعنی کہ پہلا میچ پاکستان جیتا ہے دوسرا میچ سوہت افریقہ جیت جاتا ہے لیکن تیسرے میچ کے اندر جو سوہت افریقہ کی کور تھی جس کور نے اس ورلڈ کپ میں سوہت افریقہ کو اٹھا کر رکھا ہے وہ پاکستان کے خلاف جو انٹرنیشنل کرکٹ تھی اس کو چھوڑ کر آئی پیل کھیلنے چلے جاتے ہیں اور پاکستان تیسرا میچ جیت جاتا ہے اور اس کے بعد پاکستان کے اندر بلے بلے وا 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 شا شا ہوتی ہے کہ جناب دیکھیں میس بولاک جو ہیں وہ پاکستان کے وہ کھلاڑی اور کوچ بن گئے ہیں جنہوں نے سوہت افریقہ کے خلاف دو سیریز بھی جیتی ہیں اور ایک جناب ایز ای کوچ جو سیریز ہے وہ بھی سوہت افریقہ کے اندر جا کر جیتی ہے سو جناب اس طرح سے پاکستان کے اندر وا وا کی جاتی ہے اس کے بعد جولائی دوہزار اکیس میں پاکستان تین اوڈی ای میچز کی جو سیریز ہے وہ انگلینڈ کے اندر کھیلنے کے لیے جاتا ہے اور انگلینڈ کے جو ٹیم پاکستان کے مددے مقابل آتی ہے وہ انگلینڈ کی فرسٹ پلائنگ الیون نہیں ہوتی کرونا کی وجہ سے جو انگلینڈ ہے وہ اپنے سکوارڈ کو شفل کر دیتا ہے ریپلیس کر دیتا ہے اور پھر جناب پاکستان یہ تین اوڈی ای میچز کی جو سیریز ہے وہ تین زیرو سے ہار کر جناب واپس آ جاتا ہے اور وہاں پر ساکی محمود نے جس طرح سے بولنگ کی تھی مجھے تو جناب آج بھی یاد ہے کہ پاکستان کے ساتھ تب ہوا گیا تھا اس کے بعد مارچ دوہزار بائیس میں پاکستان تین اوڈی ای میچز کی جو سیریز ہے وہ اسٹیلیا کے خلاف کھیلتا ہے اور پاکستان جناب یہ سیریز دو ایک سے جیت لیتا ہے اور اس میں جناب پاکستان جو ہے وہ اسٹیلیا کے خلاف تری فورٹی نائن رنز جو ہے وہ بھی ایک میچ کے اندر چیز کرتا ہے ایک آور پہلے غالباً یہ جو رن ہے وہ چیز کر لیا جاتا ہے لیکن انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اسٹیلیا کی اس ٹیم کے اندر نہ مچر سٹارگ تھا نہ جوش ہیزل وڈ تھا اور نہ ان کے مجودہ کپتان پیٹ کمنز تھے ایڈم زمپا تھے مارکا سٹونس تھے اور اس طرح کے جو باقی کھلاری تھے وہ تھے کوئی خطرناک بولنگ اٹیک نہیں تھا کہ جس کو کہا جائے کہ جناب یہ تباہ کن بولنگ اٹیک تھا اور پاکستان نے اس کو پچھاڑ کر رکھ دیا ہے اس کے بعد جناب جولائی دوہزار بائیس میں پاکستان تین اوڈی ای میچز کی سیریز ویسٹ انڈیز کے خلاف کلتا ہے اگین ان پاکستان اور تین او میچز جو ہے وہ پاکستان جیت لیتا ہے پھر اگست دوہزار بائیس میں پاکستان تین اوڈی ای میچز جو ہے وہ نیدر لینڈ کے خلاف کھیلتا ہے اور نیدر لینڈ سے پاکستان یہ سیریز تین زیرو سے جیت لیتا ہے پھر جنوری دوہزار تئیس میں پاکستان تین اوڈی ای میچز کی جو سیریز ہے وہ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلتا ہے اور یہ تین اوڈی اے میچز کی جو سیریز ہے اس میں ٹرینٹ بولٹ نیوزی لینڈ کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے پھر بھی نیوزی لینڈ اپنی جناب جو مین کور ہے اس کے ساتھ پاکستان کو دو ایک سے اس سیریز کے اندر پچھاڑ کر رکھ دیتا ہے پھر جناب اپریل دوہزار تائیس میں پانچ اوڈی اے میچز جو ہیں وہ کھیلنے کے لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آتی ہے اور پاکستان یہ سیریز چار ایک سے جیت لیتا ہے اور جس دورانیے میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی یہ سیریز کھیلی جاری تھی وہی پر دوسرے انڈ پر جناب بھارت کے اندر آئی پیل کھیلا جارہا تھا اور نیوزی لینڈ کے جو فرسٹ پلینگ الیون ہے جناب وہ آئی پیل کھیلنے میں مصروف ہوتی ہے سو نیوزی لینڈ کی جو بی سی ٹیم تھی اس کو پاکستان جو ہے وہ پچھاڑ کا رکھ دیتا ہے اور پھر پاکستان جو ہے وہ اوڈی اے رینکنگ کے اندر نمبر ون پوزیشن پر آ جاتا ہے اس کے بعد اگست دوہزار تائیس میں پاکستان تین اوڈی اے میچز کھیلنے کے لیے جناب سرلنکا جاتا ہے وہاں پر افغانستان سے پاکستان تین او میچز جیت لیتا ہے اور دوسرے اوڈی اے میچز کے اندر تو پاکستان جناب جو لالے ہیں وہ پڑ چکے تھے اور اگر نسیم شاہ وہاں پر چوکن دو نہ لگاتے اور ایک تکہ جو ہے وہ آخری اوبر میں ہاری سروف نہ لگاتے تو پھر پاکستان افغانستان سے جو دوسرا اوڈی اے میچز تھا وہ ہارنے کی پوزیشن میں آ چکا تھا اور اس کے بعد ایشیا کپ دوہزار تیس پاکستان سیپٹمبر میں کھیلتا ہے تیس اگرس کو پہلا میچ نیپال کے خلاف کھیلتا ہے پاکستان نیپال سے جیتا ہے انڈیا کے خلاف پہلے راؤنڈ میں جناب جو پاکستان ہے وہ اچھی بالنگ کرتا ہے چونسٹ پر چار کھلاڈنگ کو پکڑ لیتا ہے لیکن پھر پانچویں وکٹ کے لیے جو اشان کشن اور ہاردک پانڈیا ان کے درمیان بڑی اچھی پانڈنشپ ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ بھی جناب پکڑے جاتے ہیں پاکستان ٹو سکسٹی آرڈ رنز کے اوپر جو انڈیا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے لیکن بعد میں بارش ہو جاتی ہے اور میچ جو ہے وہ وائٹ واش ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ دونوں ٹیمو کو مل جاتا ہے اس کے بعد سوپر فور کے راؤنڈ میں پاکستان جناب بنگلہ دیش سے جیتا ہے پھر پاکستان سری لنکا ٹریول کرتا ہے وہاں پر جا کر پاکستان جو ہے وہ انڈیا کا سامنا کرتا ہے انڈیا پھٹے کے اوپر تھری ففٹی سیون رنز لگا دیتا ہے تھری ففٹی سکس لگاتا ہے پاکستان تھری ففٹی سیون چیز کرنے ہوتی ہے اور پاکستان دو سو اٹھائیس رنز سے غالباً وہ میچ جو ہے وہ ہار جاتا ہے پھر پاکستان جناب سری لنکا سے ڈو اینڈ ڈائی میچ کھیلتا ہے اور جناب سوپر فور کا ڈو اینڈ ڈائی میچ جو ہے وہ بھی پاکستان جو سری لنکا ہے اس سے ہار جاتا ہے سو دوہزار انیس سے لے کے دوہزار تئیس تک اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو میچز ہیں ان کو گنا جائے کہ انہوں نے ہائی کوالٹی بولنگ اور ہائی کوالٹی ٹیمز کے خلاف کتنے کھیلے ہیں تو ان کی اتداد بنتی ہے بارہ یا تیرہ سو بارہ یا تیرہ میچز کے ساتھ آپ او ڈی اے ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے انڈیا نے چونسٹھ میچز کھیلے اگر ایشیا کپ کو سائیڈ پر رکھ دیا جائے کیونکہ اس میں پاکستان تھا جس کو بڑا ایزلی انڈیا نے مات دے دی پھر جناب سری لنکا تھا انڈیا نے ان کی بھی دھجیاں اڑا کر رکھ دی پھر بنگلہ دیش تھا ان سے بلکہ یہ ہار گئے تھے نیپال کو جناب جو انڈیا ہے انہوں نے آؤٹ کلاس کر کے رکھ دیا تھا تو چار میچز یا پانچ میچز آپ ان کو سائیڈ پر رکھیں تو پھر بھی ففٹی ایٹ ففٹی نائن میچز جو ہیں وہ انڈیا نے اس ٹرینیور میں کھیلے تھے اور انڈیا کے پاس جو کور اس وقت بنی ہوئی ہے نا وہ ففٹی ایٹ ففٹی نائن میچز کھیلنے کی وجہ سے بنی ہوئی ہے اور پاکستان جناب بارہ تیرہ میچز کے ساتھ کیا ورلڈ کپ جی سکتا ہے کبھی بھی نہیں جیتے گا اور اب پاکستان کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب پاکستان کے جو کپتان ہیں وہ چینج ہونے چاہیے اور ایک ٹی وی جو ہے وہاں پر بیٹھ کر یہ باتیں کی جاتی ہیں تو بھائی جن دوہزر گیارہ میں پاکستان سمی فائنل تک پہنچا تھا اس سے پہلے اگر دیکھا جائے دوہزر ساتھ میں تو پاکستان انزمام کی قیادت میں کیربین جو ہے وہاں پر کھلنے گیا تھا ویسٹ انڈیز میں ورلڈ کپ اور کیا ہوا تھا پاکستان آئرلینڈ سے آر گیا تھا پاکستان کو اپسٹ ہوا تھا پاکستان پہلے راؤنڈ میں باہر ہو گیا تھا حالانکہ انڈیا بھی تب بنگلہ دیش سے اپسٹ ہوا تھا اور انڈیا بھی فرسٹ راؤنڈ میں باہر ہو گیا تھا لیکن دوہزر گیارہ میں پھر انڈیا نے فائنل جیتا تھا اس کے پہلے دیکھا جائے دوہزر تین کے ورلڈ کپ میں تو جناب دوہزر تین کے ورلڈ کپ میں بھی جو پاکستان تھا وہ نیشل راؤنڈ کے اندر باہر ہو گیا تھا دوہزر گیارہ میں پاکستان سمی فائنل تک پہنچتا ہے دوہزر پندرہ میں پاکستان کواٹر فائنل میں نہیں پہنچ پا رہا اور ہر دفعہ پاکستان جب بھی ورلڈ کپ کھیل کر آتا ہے تو ایک انکوائری کمیٹی بیٹھتی ہے وہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ ٹیم کے اندر تبدیلیاں ریکمینٹ کرتی ہے کچھ کوچز بیٹھتے ہیں کچھ ٹیکنیکل کمیٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں وہ جناب ٹیم جو ہے اس کو دھیڑ کر رکھ دیتے ہیں لیکن کبھی بھی یہ سوال نہیں اٹھایا جاتا کہ آیا اس ٹنیور میں پاکستان نے میچز کم کیوں کھیلے جو ہائی کوالٹی سائٹز ہیں ان کے ساتھ پاکستان نے میچز کیوں نہیں کھیلے سو جناب پاکستان کو پہلے یہ جو کویسچن ہے یہ جو سوال ہے اس کا جواب تلاش کرنا پڑے گا اور اب بھی ہمیں پتہ ہے کہ جناب جو ٹیم ہے اس کے اندر تبدیلیاں کی جائیں گے اور کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ ٹیم سے آؤٹ ہونے بھی چاہیے کچھ جو کھلاڑی ہیں وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے جس طرح سے ان کو میچ مینر کے طور پر پریزنٹ ہم نے بھی کیا تھا اور جناب جو ٹیم کے کپتان ہیں انہوں نے بھی کیا تھا اس کے اوپر بھی جناب اگلی ویڈیو میں میں بات کروں گا لیکن فیلحال پاکستان کے جو بڑے بڑے کرکٹ پنڈیس ہیں ان کو اس پر سوال اٹھانا چاہیے کہ آیا پاکستان نے پچھلے چار سالوں میں جو ہائی کوالٹی سائٹز ہیں ان کے خلاف میچز کیوں نہیں کھیلے اور انٹرسٹنگ فیکٹ جاتے جاتے میرے انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان گیارہ نومبر کو انگلینڈ کے خلاف ورلڈ کپ کا جو آخری اوڈی اے میچ ہے وہ کھیلے گا اور اگر پاکستان تین سو رام کے مارجن سے انگلینڈ کو شکست نہیں دیتا تو پھر پاکستان نے اوڈی اے میچ پتا کب کھیلنا ہے جناب پاکستان نے جا کر کھیلنا ہے نومبر دوہزار چوبیس میں یعنی کہ ایک سال بعد 365 ڈیس کے بعد جا کر پاکستان نے جناب پہلا جو اوڈی اے میچ ہے نا وہ کھیلنا ہے اور پھر دوہزار پچیس میں پاکستان نے چیمپینز ٹرافی کو ہوسٹ کرنا ہے تو نومبر دوہزار چوبیس میں پاکستان کھیلے گا اگینسٹ اسٹریلیا پھر زموابے سے ایک سیریز ہے پھر ساؤتھ افریقہ سے اور پھر فیبری اور فیبری جو ہے اس میں نیوزیلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پاکستان کی ایک جناب جو ٹرائنگلر سیریز ہے وہ ہے سو اگر آپ سارے میچز کو دیکھا جائے تو تقریباً پاکستان نے جناب بارہ میچز جو ہیں وہ اس ٹینیور کے اندر کھیلنے ہیں چیمپین ٹرافی سے پہلے اور پھر چیمپین ٹرافی سے پہلے اگر آپ نے صرف بارہ میچز کھیلے ہیں پاکستان وہاں پر بھی ہارتا ہے تو وہاں پر بھی جو کپتان اس بابرازم کے جانے کے بعد بنے گا اس کو بھی سائے کرنے کی باتیں کی جائیں گی حالانکہ کوئی یہ پوائنٹ ڈاؤٹ نہیں کرے گا کہ جناب جو فالٹ ہے وہ کھلاڑیوں کے علاوہ جو کرکٹ بورڈ ہے اس میں بھی ہے کرکٹ بورڈ کو بھی اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ سیدھی کرنی پڑے گی کیونکہ جو دنیا کرکٹ کی بڑی بڑی ٹیمیں ہیں جن میں بھارت کو اگر دیکھا جائے تو بھارت نے جناب اس اوڈی اے ورلڈ کپ کے بعد جو اپنا پہلا اوڈی اے کھیلنا ہے وہ ستران دسمبر کو اگینس ساؤت افریقہ کھیلنا ہے اس کے بعد آسٹریلیا نے دو فیبری کو کھیلنا ہے پھر جناب نیوزیلنڈ اور بنگلہ دیش نے بھی ستران دسمبر سے جو اوڈی اے سیریز ہے وہ کھیلنی ہے اور تین دسمبر سے ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ جو ہیں وہ بھی اوڈی اے سیریز کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ پاکسن کرکٹ بورڈ کی پیوریٹیز کیا ہیں پاکسن کرکٹ بورڈ کے اندر کرسی کی جو جنگ ہے وہ تو جناب جو کرسی پر بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں لیکن کرکٹ کے لیول پر کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا اور نہ ہی پاکسن کرکٹ کے جو ایکس کھلاڑی ہیں اور جو بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں مینسٹریم میڈیا پر بیٹھتے ہیں وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوئی تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے قیمتی رائے گاہ سار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ